اندازہ کر لیں پورے خیبر پکتون خواہ میں شور مچا ہوا ہے اور کوئی میڈیا چینل اس کی ریپورٹنگ نہیں کر رہا ہے کیونکہ بڑے گھر سے آرڈر آئے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں دکھانا وہاں پر پکتونوں کا خون بہایا جا رہا ہے لاشے گرائے جا رہے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے ایسے وہاں پر ایک ہی مرد مجاہد جو ڈٹ کٹ کھڑا ہے مافیاز اور دہشت گردوں کے آگے مراز سعید کی یہ گفتگو کوئی میڈیا نہیں دکھا رہا تاکہ سچ کا پتہ نہ چل سکے اور اسے کئی روز سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ چپ ہو جاؤ ورنہ تم نہیں بچو گے اب جو مراز سعید نے گفتگو کی ہے بڑی سیریس اور طاقتور حلقوں کے پیغام ہے کہ یہ گندہ کھیل کھیلنا بند کر دیں ورنہ ہمیں جبکہ معلوم ہے ورنہ ہمیں جگہ معلوم ہے کہ کہاں جا کر احتجاج کرنا ہے جہاں ہمارے مستقبل کا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ گفتگو سنے کہ مراز سعید طاقتور لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں میڈر ہی نہیں کرتی کیا جو ہمارے جنازے بار بار ہم اٹھا اٹھا کے تک گئے کیمپوں میں زندگیاں گزار گزار کے ہم تک گئے لیکن آپ یہ کھیل اور اس قسم کی سرگریوں سے روکتے ہی نہیں ہیں ہمیں جواب ہی نہیں دیتے تو لوگوں میں تو شک و شبہات نے جنم لینا ہے لیکن کوئی سوال کرے کوئی آواز اٹھائے تو اوپر سے انٹی اوپر مقدمیں پھر میرے پاکستانیوں آپ کو یاد ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں غیرتمند لوگوں کو ملاکن ڈیویجن کے کہ وہ کثیر تعداد میں سڑکو پی نکل آئے وہ لوگ آ چکے تھے ان کی جو جھوٹ ہے بھی نقاب ہو چکا تھا سرگری میں شروع ہو چکی تھی ہم نے مظاہرے کیے قبل چارباغ بریکوٹ نشات چوک مٹا درلوہر بونیر ہمارے باجوڑ خیبر یہاں پہ مظاہرے ہوئے اور وہ لوگ واپس چلے گئے پھر اس کے بعد جنوری میں آپ کو یاد ہوتا اور اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جب ملاکن ڈیویجن کے لوگوں نے آواز اٹھائی اور لاشے اٹھانے سے انکار کر دیا تو یہ سرگری میں ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان اور بنو لکی مروت کی طرف شروع کیے گئے تو پھر سوال تو جنم لیتے ہیں کہ سرد پہ تو پار لگ چکا تھا یہ لوگ کان سے آئے رہے ہیں پھر اگر ملاکن ڈیویجن کے لوگوں نے غیرت دکائی کڑے ہو گئے اپنے امن کیلئے پاکستان کی امن کیلئے تو پھر اس کے بعد کیوں یہ لوگ دوسری طرف آ سکتے ہیں اس وقت ہم کیا کر رہے تھے بارڈر کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے وہ کیا کر رہے تھے تو پھر اس کے بعد یہاں سرگرمیاں شروع جاتی ہیں لیکن جینوری کے مہینے میں نشات چوک میں کڑے ہو کے میں نے آپ سب کے سامنے ایک بات کی تھی کہ جب برف پگلی گی تو یہاں پہ گرمی بڑی گی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ برف باری کے بعد ایک دفعہ پھر سے یہ لڑائی اور یہ جل ہمارے علاقوں میں لائی جائی گی اور وہ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل کس طریقے سے وہاں پہ حملہ ہوا پھر جھوٹ بولا گیا پھر چارٹ سرکٹ کہا گیا تو میں یہاں پہ یہاں سب کو جمع ہونے کا ہمارا ایک محصد ہے میں نے پاکستانی یاد رکھئے گا ہم نے اس دفعہ جس طرح ہم نے کیا تھا آگے سکتمبر میں کہ اپنے ساتھ پورے پاکستان کو ملایا تھا ہم نے کسی کی پروپیگنڈے میں نہیں آنا ہم نے کسی کی گیم پین کا حصہ نہیں بننا ہم نے اپنے امن کیلئے آواز اٹھانی ہے مجھے جو یہ دھمکیا دیتے کہ اس کو مائنس کر دو کیونکہ یہ لوگوں کو متعید کرتا ہے تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں اور ان لوگوں کو جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یاد رکھو میری زندگی میری لوگوں سے وابستہ ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں یہ میرے لوگ ہے یہ میرا ملک ہے یہ میری زمین ہے اگر یہ بے گر ہوں گے تو میں بے گر ہوں گا اگر ان کے جنازے اٹھیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی میرے جنازے اٹھیں گے اگر میرے لوگوں کی اوپر کوئی میرے ماں و بہنوں کو کے سر سے چادر کھینچے گا تو وہ مجھے تکلیف ہوگی میرے لوگ ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہم اس کے لئے کڑے ہوں گے ہماری زندگیہ ہماری غمی خوشی یہاں پہ سب کے متعید ہے کوئی ملیشیا اور لندن اور امریکہ میں ہماری جائیدان ہے نہیں ہم نے ان لوگوں میں سے رہنا ہے اس میں زندگی گزارنی ہے ان کے ساتھ ہمارا جی نہ مرنا ہے اور میں آپ سب کو بتاتا چرو میں یہاں سے اپنے پورے پاکستان کو اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تا میڈیا سی بھی اپیل کی تھی کیا آپ ہماری مظاہریں نہیں دکھاتے آپ ہماری عمر کیلئے فریاد نہیں دکھاتے آپ ہماری خوشحالی ترقی نہیں دکھاتے آپ ہماری آواد نہیں پہنچاتے کیا آپ کو انتظار ہے کہ جب جنازے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت آپ کیمرے لے کے ہماری لاشوں کو گنیں اس وقت آپ بات کریں گے کیا آپ کو لاشے چاہیے کیمپونینس میں جب لوگوں کو لائے جائے گا آپ اس وقت لاشے گنیں گے کہ کتنے لوگ مرے کتنے زخمی ہوئے اس کیلئے ہمارے پاس نہیں آئے جنازہ اٹھانے کا اور جنازوں کا انتظار مت کرے جنازہ کیوں اٹھے میرا لوگ کیوں مرے میرے میں بے گر کیوں ہوں میرے خوشحالی کیوں تباہ ہو میرے ترقی کیوں تباہ ہو ان چیزوں کا انتظار کیوں کرنا ہے لیکن انہوں نے انتظار کیا کیونکہ ایک تانیدار ڈنڈا ہلاتا ہے اور جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کے بعد تمام میڈیا بھی اس طرف چل پڑتا ہے میرے میڈیا کے دوستو میں ان صحابیوں سے مخاطب ہوں جو فیل میں کام کرتے ہیں آپ نے تمام چیزیں خود اپنی نظروں سے دیکھی پہلے کہا جاتا ہے کہ آلات ٹیک ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کو گریبتار کر دو اس کو مار دو جو آواز اٹھاتے ہیں اس کو دبا دو پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آلات خراب ہوگے تو کس نے کیے پھر بات کریں گے کہ آپ کے شہر آکے آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کے گلے میں ہار ڈال کے تاویز ڈال کے شناختکار کو تاویز بنا کے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو وہ بھئی تم کہاں سے آئے ہو پہلے تم کہا تھے جب میں امن کی بات کر رہا تھا پھر آپ پریشن مزاکرات پھر لوگ بے گھر پھر کیپوں میں زندگیا پھر میری ماں و بہنوں بیٹیوں کے عزتوں سے جو چادر جو ہے ان سے کینچا جائے گا سروں سے پھر میرے بزرگوں کو بیزت کیا جائے گا پھر میرے گھروں کے اندر گسیں گے گھروں کے چتوں پہ آئیں گے یہ نہیں ہونا اس دفعہ یہ نہیں ہونا یہ دوہزار ساتھ نہیں ہیں وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اویرنس ہے لوگوں میں شعور ہے تو میرے پاکستانیوں آپ نے تمام باتیں لوگوں تک پہنچانی اپنا سچ پہنچانا ہے پروپیگنڈوں کو چوڑے جھوٹ کو چوڑے تقسیم کو چوڑے ہم نے اپنی لاشیں نہیں اٹھانی اپنے اپنے لاشیں اپنی زندگیاں نہیں دینی ہم نے اس دفعہ امن سے جینا ہے اور پورے پاکستان کو بتانا چاہتے جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ یاد رکھیں میرے پاکستانیوں اسلامباد کراچی لاہور کوٹا کے شہریوں کہ اگر جنازہ اٹھے گا اور آگ لگے گی سوات میں تو اس کی تفش آپ محسوس کریں گے جو دوزار چار میں پہلا پریشن ہوا وزیرستان وزیرستان میں سلسلہ نہیں رکھا پورا فاتح سابقہ پورا خیبر پترخوا اسلامباد میں دماؤں کے لاہور میں دماؤں کے کراچی میں دماؤں کے کوٹا میں دماؤں کے اسی ہزار پاکستانی جو شہید ہوئے تھے اس میں پاکستان کے ہر کونے کے لوگ تھے سات ہزار سیکیورٹی پورسز کے جوان شہید ہوئے تھے اس میں ہر کونے کے لوگ تھے تو ہماری زندگی اسے مت کہہ لو ہمیں کسی کی گریٹر گیم کا عصہ مت بناو اپنے مفادات کے لیے اور جو غلیظ مقاصد ہے جو ان کے مسموم مقاصد ہے اس کی تکمیل کے لیے ہماری زندگی اسے مت کہہ لو ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے چھ موپخ پلہ خاورا امن گوڑو موپخ پلہ خاورا امن گوڑو موپخ پلہ خاورا امن گوڑو یہ دہشتگردی نامنظور یہ گھنڈا گردی نامنظور یہ بم دماغے نامنظور یہ دہشتگردی نامنظور یہی ہمارا مطالبہ ہے یہی ہماری آواز ہے اور آج یہاں سے کیونکہ صرف نشات چوپ میں یہ مظاہرہ نہیں ہو رہا پورے خیبر پختنقہ میں ہو رہا ہے ہم یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت ہمارا لہو بہایا ایک دفعہ پھر میرے دوسرے بازو پر وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے میں نے شہرک کا لہو چاٹ چکی پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں پھر میرے شہر میں بارود کی بو پہلی ہے پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال پھر وہی سوچ میانے منو تو پہلی ہے تو میرے پاکستانیوں ہم نے مزید جنازے نہیں دینے ہم نے مزید بے گر نہیں ہونا ہم نے مزید اپریشن اور مذاکرات کا کہ جو یہ راگ علاقتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کو ان لوگوں کو نہیں کہنے دینا آپ سب نے اس کے لئے کڑے ہونے اور آج یہاں سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان پالیسی سازوں کو کہ آج ہم پر ام مزائرہ کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ کیل بن نہیں کیا یہ ڈرٹی گیم آپ نے بن نہیں کیا ہمارے زندگیوں سے جو آپ کیل رہے ہو وہ بن نہیں کیا مضموع مقاصد کے لئے جو کیل رچائے جا رہا ہے یہ بن نہیں کیا تو آج ہم یہاں پہ مزائرہ کر رہے ہیں پھر ہمیں جگہ معلوم ہے کہ ہم کہاں پہ مزائرے کریں گے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ خیبر پختنخواہ میں ہم ہفتے دس دنوں تک پوری خیبر پختنخواہ میں امن مارک کا ہی نقاط کریں گے اور پھر ان جگہوں پہ ہم امن کا جنڈا لہرائیں گے ان جگہوں پہ ہم مزائرے کریں گے جو میتر کرتے ہیں جو بند کمروں میں آپ کے اور ہمارے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں ہم نے مزید اپنے لوگوں کو کسی کی جنگ میں اندن نہیں بنانا